موسیقی ہلو اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسکی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا دوست سمی یہ ہے ایسے لکی انسان جو موت کو چکمہ دے کر بچ نکلے کیا آپ کے خیال میں ایٹم بم حرملے میں کوئی زندہ بچ سکتا ہے یا پھر اسمانی بجلی گرنے سے تو آج ہی سویڈو میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹاپ فائیو لکی پیپل ان دا ورڈ یعنی دنیا کے پانچ خوشکسمت ترین انسان جو موت سے بال بال بچے تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمام نئے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر ہماری نئے ویڈیو ٹیم سے ملتی رہے رویس سولیون سانسدانہ کے مطابع کسی بھی انسان پر ساری زندگی میں دس ہزار میں سے ایک فیصد بجلی گرنے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن رویس سولیون دنیا کا وحد ایسے انسان ہے جو اسی سال کی عمر تک آتے آتے اس پر سات مرتبہ آسمانی بجلی گری دنے دور میں رویس سولیون ورجینیا میں فورس ٹرینجر ہوا کرتے تھے جہاں وہ خراب موسم اور خطرناک جگہوں پر لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے شاید یہ اس کی اچھائیں ہی تھی کہ جسم کے الگ الگ حصے پر سات مرتبہ بجلی گرنے پر یہ زندہ بچے لیکن یہاں دھوپ کی بات یہ ہے کہ اس نے خودکشی کر لی کیونکہ وہ جس لڑکی سے پیار کیا کرتے تھے وہ اسے پیار نہیں کرتی تھی فرنس سیلک فرنس سیلک نے پچھتر سال کی عمر میں لوٹری ٹکٹ خریدی جس میں اس کے ون ملین ڈالر نکلے لیکن صرف اتنا ہی نہیں پچھتر سال کی عمر نے ان کو بہت سارے چیزیں دکھائیں انیس سو باسٹ میں یہ ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے جو اچانک ایک برفیلی جھیل میں جا گری جس میں سترہ لوگ مرے لیکن انہیں معمولی چھوٹے آئے جس میں یہ بچ نکلے اس کے ایک سال بعد یہ اڑتے ہوئے جہاز سے بغیر پیراشوٹ کے کود گئے کیونکہ پلین کے دروازے کے ٹوٹنے سے پلین میں آگ لگ گئی تھی جس میں یہ سیدھا جا کر ایک گھاس کی ڈھیر میں جا گری جس میں بھی یہ بچ گئے انیس سو چھاسٹ میں بھی یہ جھیل میں جا گری جس میں بھی یہ بچ گئے لیکن فرق یہاں صرف اتنا تھا کہ اس بار یہ بس میں سفر کر رہے تھے اور اس طرح آگے کے کئی سالوں میں بھی اس کی گاڑی میں دو مرتبہ آگ بھڑک اٹھی جس میں بھی یہ بچ گئے انیس سو پچانوے میں سڑک پر ایک دوڑتی بس نے ان کو اڑا دیا انیس سو چھاسٹ میں ان کی گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرا گئی جو سیدھا جا کر تین سو فٹ کی گہرائے میں جا گری لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک درخ کے ساتھ لٹک کر بچ گئے آپ اسے دنیا کا لکھی انسان بھی اور آن لکھی انسان بھی کہہ سکتے ہیں تسٹومو یاما گوچی یہ انسان دو مرتبہ ایٹم بم گرنے والی جگہ پر موجود رہا اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں مرتبہ زندہ بچا چھے اگز انیس سو سنتالیس پہ یہ ایک بزنس ٹرپ میں ہیروشیما گیا جہاں اسی دن امریکہ نے ایٹم بم گرائیا سٹومو کے مطابع اس نے تین کلومیٹر کے فاصلے پر کافی ساری روشنی دیکھی جس کی وجہ سے اس کے جسم اور آنکھوں پر کافی ساری چوٹے آئی اور جس کی وجہ سے یہ کچھ دیر کے لیے اندھا ہو گیا اور جس کے بعد وہ علاج کرنے کی غرض سے اپنے شہر ناغہ سا کی آیا اور آتے ہی یہاں امریکہ نے پھر ایٹم بم گرا دیا جس میں دو لاکھ سے زیادہ لوگ لگ میں عجل بنے جیپنیز گورنمنٹ کے مطابق یہ واحد ایسا انسان ہے جس نے دونوں بم دمکھے بہت قریب سے دیکھے اور پھر بھی زندہ بچا مائیکل بینزون اینڈ کرز ڈوڈی ذرا سوچئے ایک انسان پورا دن ایک زندہ آتش فشاہ میں کیسے گزار سکتا ہے ایک ایسی جگہ جہاں بے انتہا گرمی بھی ہے لاوہ بھی ہے اور ساتھ کافی ساری خطرناک گیسے مائیکل بینزون اور کرز ڈوڈی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا وہ ہوائی میں ایک فلم شوٹنگ کیلئے جا رہے تھے اور ان کا ہیلیکاپٹر ایک آتش فشاہ سے گزر رہا تھا جس میں ایک تقنیقی کی وجہ سے یہ دونوں آتش فشاہ کے پہاڑ میں جا گرے یہاں کرز ڈوڈی تو جلدی ہی باہر نکل آئے لیکن مائیکل بینزون اندر ہی پنسا رہا اور ریسکیو ٹیموں کو یہاں آتے آتے پورا ایک دن گزر گیا اور یہاں سے باہر آنے کے بعد انہوں نے ایک عجیب سی بات کہی کہ اندر مجھے ایسی آوازیں سنائی دے رہی تھی جو کہہ رہی تھی کہ ابھی تمہارا ٹائم نہیں آیا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر نئے آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ